اچھا اب اس میں ڈرانسلیشنل کے کیسے سے مختلف کے سم اف فور ایسیمپل یہ ایک باڈی ہے اف میس ایم اور اس پہ فورسز لگ رہی ہیں ایدھر ایف ون ہے ایدھر ایف ٹو یہ ایف ون اور ایف ٹو جو ہیں دونوں رائٹ سائٹ پہ لگ رہی ہیں اور ایف تری جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ لگ رہی ہیں تو یہ ایکس ایکسس پہ لگ رہی ہیں ساری ٹھیک ہے تو سم اف آل فورسز لانگ ایکس ایکس اگر زیرو ہے اس کا مطلب یہ ایکلیبریم میں ابھی بات ہو چکی ہے تو یہ دونوں پوزیٹیو لی جائیں گی چونکہ رائٹ سائٹ پہ ہیں تو ایف ون پلس ایف ٹو جبکہ یہ لیفٹ سائٹ پہ اس کے ساتھ مائنس کا سائن آئے گا جی بیٹے آواز آ رہی ہے یہ باڈی ہے میس ایم کا اس پہ وائے کے لانگ فورسز لگ رہی ہیں ایف ون اور ایف ٹو یہ پوزیٹیو لی جائیں گی اور جو ڈانورڈ فورس لگ رہی ہے اس پہ وہ ایف تری ہے اور اگر یہ باڈی ایکلیبریم میں ہے تو سم اف فورسز لانگ وائے شوٹ بھی ایکل دو زیرو ایف ون پلس ایف ٹو مائنس ایف تری ہے اس ایکل دو زیرو اس طرح سے یہ ہے اس پہ چار فورسز لگ رہی ہیں ایکس ایکسس پہ بھی لگ رہی ہیں اور وائے ایکسس پہ بھی لگ رہی ہیں یہ جو ایف ون اور ایف ٹو ہے یہ ایکس ایکسس کی طرف لگ رہی ہیں اور ایف تری اور ایف فور وائے ایکسس کی طرف لگ رہی ہیں لہٰذا دونوں کا ایکلیبریم میں ہونا لازمی ہے x والوں کا سم کریں وہ بھی 0 آنا چاہیے اور y والوں کا سم کریں تو وہ بھی 0 آنا چاہیے sum of all forces should be 0 یعنی کہ sum of all forces along x بھی 0 آنا چاہیے sum of all forces along y بھی 0 آنا چاہیے یعنی کہ f1 minus f2 یہ positive ہے f1 minus یہ f2 ہے برابر ہے 0 آنا چاہیے اور f3 minus f4 بھی 0 آنا چاہیے تو دونوں کو check کرنا تب ہی ایکلیبریم ہوگا اسی طرح میں نہیں بتایا تھا کہ اگر forces ادھر یا ادھر x axis کا طرف نہیں لگ رہی اور وہ کسی اور angle پہ لگ رہی ہیں theta 1 پہ اور یا theta 2 پہ تو پھر آپ اس کے components میں اس کو resolve کر لیں ٹھیک ہے تو sigma ff x 0 آنا چاہیے اور sigma ff y بھی 0 آنا چاہیے ابھی ہم کر کے آئے ہیں پیچھے ٹھیک ہے اس میں کوئی میرے خیل میں detail والی ضرورت نہیں ہے اچھا جی اب کچھ cases ہیں mass hanged to a wire آپ کی book میں بھی یہ short question ہے ٹھیک ہے for example یہ ایک strength تھی ٹھیک ہے strength تھی basically یہاں پہ تھی یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے اور اس پہ کوئی چیز hang کی گئی ہے اب یہ جو رسی تھی اس کی شکل ایسی ہو گئی ہے this way ٹھیک ہے اور یہ جو line تھی اس کو ہم نے یہاں پہ draw کر دیا ٹھیک ہے تو اصل line کے ساتھ یہ angle بنا رہی ہے یہ آدھی تار ہے اور اس کی angle theta 1 بنا رہی ہے اور یہ دوسری تار ہے اس کی tension t2 ہے اور وہ theta 2 بنا رہی ہے اور وہ جو cloth ہے جو hang کیا گیا ہے اس کا weight downward تو اب اس وقت تین forces ہیں ایک ہی ہے t1 یہ t2 اور یہ جو force ہے یہ weight force ہے اب یہ چونکہ نہ x x کی طرف ہے نہ y کی طرف ہے لہٰذا ہم ان کو resolve کرنا ہوگا ٹھیک ہے components کی form میں تو آپ ان کو پھر components بنائیں گے کیسے components بنائیں گے ویسے یہ ہو گیا t1 کا cause of theta 1 اور یہ کیا ہو گیا t1 sine of theta 1 اور اس کا یہاں پہ ایسے تو یہ ہو جائے گا t1 cause of theta 2 اور یہ کیا ہو جائے گا t2 sine of theta 2 ٹھیک ہے اب x والی forces دیکھنی ہے ان کو جمع کرنا ہے اور y والی دیکھنی ہے ان کو بھی جمع کرنا ہے تو sum of all forces along x 0 تو x والی کدھر ہے یہ x والی force ہے یہ right word ہے اس کے ساتھ positive لگے گا minus یہ والی x کی طرف ہے t1 sorry یہ t2 ہے this is t2 تو t2 cause of theta 2 ٹھیک ہے this minus this should be equal to 0 تب ہی یہ جو equilibrium میں ہوگا جو weight hanged ہے ٹھیک ہے اگر theta 1 اور theta 2 برابر ہیں تو پھر tensions بھی برابر ہوں گے ٹھیک ہے آدھی ادھر آدھی ادھر اور اگر theta 1 greater than theta 2 ہے کیونکہ اگر for example یہ tension یہاں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر equilibrium میں ہے یہ force اور یہ force کا sum جو ہے اس کو balance کر رہا ہوگا ٹھیک ہے لیکن ان میں فرق کی ہوگا کہ یہ والی tension کم ہوگی اور یہ والی زیادہ ہوگی یہ x نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے تو خیر اچھا جی sum of all forces along y axis تو y کی طرف کون ہے کون سا تھا t1 sin of t1 sin theta minus ہاں جی تو یہ تھا جی sin of ٹھیک ہے t1 sin of theta 1 یہ بھی upward ہے t2 sin theta 2 بھی upward ہے minus کریں گے یہ downward ہے is equal to 0 جو کہ equilibrium میں تو ایسے ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ جو component ہے نا یہ balance ہو گئے left اور right ورڈز میں اصل میں gravity کے against لڑ رہی ہے y component کی tension ٹھیک ہے رسی کے جو y components ہیں وہ weight کے against جو ہے لڑ رہے ہیں یہ تو آپس میں cancel ہو رہا ہے تو next دیکھیں جی suspended bridges یہ cases جو ہے بڑے important ہوتے ہیں یہ for example ایک wedge ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک جو ہے bridge ہے اور یہ string ہے جس کے ساتھ bridge hanged ہے ٹھیک ہے یہ ایک شخص ہے یہ mcq اس میں بھی میں نے لکھا ہوا ہے پورا mcq مطلب numerical جو ہم کریں گے بھی تو یہ شخص ہے یہ یہاں سے چلنا شروع ہوا اور یہ ایسے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو کہاں تک یہ جا سکتا ہے for example یہاں تک جا سکتا ہے اگر آگے گیا تو رسی ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ equilibrium کے cases ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے deal کریں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے اس میں forces کہاں پہ لگ رہی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے پہلی force ہے کہ ایک چیز کچھ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے جہاں پہ sport نیچے ہو force upward لگے گی اور جہاں پہ sport upward ہو اوپر سے ہو وہاں پہ force downward لگے گی reaction force ہوتی ہے ایکچولی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر wedge رکھا ہے اور یہ bridge ہے اور یہ vertical string ہے تو یہاں پہ ایک force جو لگ رہی ہے f1 upward ہے دوسری force جو ہے وہ tension ہے رسی کی وہ f4 ہے اور اس کی دو forces کون کون سی ایک اس bridge کا اپنا وزن ہے ٹھیک ہے اور دوسرا وہ جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کا وزن ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی forces لگ رہی ہیں اور پھر بھی equilibrium میں ہے کچھ forces upward لگ رہی ہیں کچھ forces downward لگ رہی ہیں اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک ہی ہے کہ کیا ہم اس کا اس bridge کا linear motion چیک کر رہے ہیں دوسرا ہی ہے کہ کیا ہم اس کا torque net torque چیک کر رہے ہیں زیادہ net torque ہم چیک کریں گے اس میں net forces ابھی ہم چیک کر کے آئے ہیں net torques چیک کریں گے کہ اگر کسی ایک طرف بھی مثال کے طور پر یہ تھوڑا سا بھی آگے جاتا ہے یہ point تو fix رہے گا اس bridge نے یہاں آ جانا ہے ایسا تو twist آئے گا اس میں تو torque produce ہوگا ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کے equilibrium کے لیے یہ جو شخص ہے یہ کتنا آگے تک جا سکتا ہے وہ فاصلہ ہم دیکھیں گے ابھی اس کے اندر اچھا جی ابھی ہم سب یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ forces کی directions ہمیں پتا ہوں کہ کون کون سی forces emerge ہو رہی ہوتی ہیں اور کس direction میں ہو رہی ہوتی ہیں یہ basic چیزیں چھوٹی چھوٹی کر کے سمجھ آئیں گے پھر ہم اس numerical کی طرف چلتے ہوتے ہیں پھر جس کو solve کر لیتے ہیں ہم خود تو پہلے اس point کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جہاں پہ wedge ہو sport downward ہو force upward لگ رہی ہوگی reaction force اور جہاں پہ wedge اس طرح کی sport upward ہو تو پھر downward force لگ رہی ہوگی اچھا جی اب اس میں جو upward forces ہیں وہ کون سی ہیں f1 اور f4 وہ add کریں گے جبکہ downward forces ایک bridge کی ہے f2 اور ایک اس شخص کی ہے f3 تو وہ minus کریں گے is equal to zero ان تمام قسم zero ہونا چاہیے تو جو bridge ہے وہ ٹوٹے گا نہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے next یہ دو wedge ہیں اور اس پہ یہ plank ہے کوئی تختہ اس کے اوپر یہ شخص کھڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ equilibrium میں ہے اور یہ wedge ہیں دو ٹھیک ہے پہلے ہم سمجھ رہے ہیں کہ forces کہاں سے کس طرف لگ رہی ہوتی ہیں پہلے ان کو سمجھیں تو اگر sport نیچے ہو تو force upward لگ رہی ہوتی ہے ادھر بھی sport نیچے ہے تو force upward لگ رہی ہوگی اور اگر آپ upward کسی چیز کہیں تو force downward لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ basic conditions آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ wedge ہے یہ اس کے اوپر reaction force upward لگا رہا ہے اور یہ wedge بھی یہاں پہ اس تختے کے اوپر upward force لگا رہا ہے جبکہ یہ جو شخص ہے اس کی force جو ہے وہ downward لگ رہی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ forces کو دیکھیں تو upward force F1 یہ بھی upward force plus F2 یہ downward والی negative میں لیں گے تو minus F3 zero ہو جائے گی یہ ابھی ہم چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ forces کی directions کس طرح سے دیکھنی ہے اور وہ کس طرح سے لگ رہی ہوتی ہے تو یہ رسی ہے ہم بتاتے ہوتے ہیں یہ mass ہے upward tension ہے تو downward weight لگ رہا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اچھا جی اس کے بعد suspended bridge and torque والی بات آ دی اچھا یہاں پہ آپ نے یہ ایک wedge ہے اور اس کے اوپر suspended bridge ہے اور یہ force پچھلے والا اب ہم numerical کی طرف آ گئے ہیں کوئی چیزیں سمجھ کے اچھا سب سے پہلے hint ہے کہ treat pivot as axis of rotation تو کوئی ایک pivot point آپ کو discuss جو ہے وہ consider کرنا ہوتا ہے جس کے گرد روٹیٹ کرنے کا خطرہ ہو ٹھیک ہے اور example ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نیچے کوئی سپورٹ ہے وہ side گر سکتی ہے تو اس یہ point fix رہے گا اس کے گرد rotation ہوگی تو کوئی axis of rotation لینا ہوگا تو یہاں پہ جو suspected ہے وہ یہ والا point ہے جو fix رہے سکتا ہے اس لئے ہم اس کو pivot point لیں گے ٹھیک ہے اب سینی ہے کہ یہ bridge ہے اور اس bridge کا اپنا weight downward ہے اور یہاں پہ ایک رسی ہے جس نے اٹھایا ہوا ہے bridge کو اور اس کی force upward ہے تو یہ pivot point ہے تو فاصلہ pivot point سے یہاں تک dealیں گے اور آگے بھی اتنا ہی فاصلہ ہے deal اور یہ bridge کا درمیان سے جو وزن ہے وہ downward ہے وہ f2 ہے تو some of all torques zero ہونے کے لیے left side اور right side کے torque anticlockwise اور clockwise torque برابر ہونے چاہیے ہیں کیسے اچھ آپ یہ دیکھیں کون کون سے torques ہیں یہ point fix رہے گا اس کے گرد گھمانا ہے آپ نے کیسے گھمائیں گے anti clockwise torque کون سا ہوگا اس طرف والا تو یہ force یہ گھما دے گی اس کو bridge کو اس point کے گرد ٹھیک ہے تو یہ force اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو total فاصلہ ہے یہ ایک torque بن رہا ہے anti clockwise ٹھیک ہے تو anti clockwise torque یہاں پہ لے لیں this is anti clockwise torque اور اس کی value کتنی ہے force f1 ہے اور یہاں سے یہاں تک فاصلہ جو ہے وہ 2d ہے 2d into f1 anti clockwise torque clockwise torque کون سا ہے اس کے against کون ہے جو equilibrium produce کر رہا ہے وہ ہے اس کا یہ ایسے گھما سکتا ہے اتنے حصے کو ذہر سارے کو تو یہ force یہاں پہ لگ رہی ہے یہ ایسے گھما سکتا ہے تو یہ force کتنی ہے یہ force کتنی ہے f2 ہے تو وہ f2 لگا دیا ہم نے ٹھیک ہے اور ساتھ یہاں سے یہاں تک pivot تک فاصلہ کتنا ہے وہ d ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے torque clockwise اور وہ anti clockwise اگر یہ دونوں برابر کس طرح bridge کا weight یہاں پہ آئے گا اس کا center of gravity یہاں پہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لیں گے باقی بہت سارے ادھر ادھر لیے جا سکتے ہیں وہ depend کرتا ہے situations پہ کوئی ایک pivot point لینا ہے پہلے forces ڈھونڈنی ہے اس equilibrium میں جو چیز ہے اس پہ forces کہاں کہاں لگ رہی ہیں ایک تو یہ pivot point ہے ایک اس پہ لگ رہی ہے وہ بتائے گا bridge hanged ہے یہ branch یہ اپڑ بڑا ہوئے ہاں جی یہ بندہ ہوئے اس کا اپنا وزن تو downward ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی لیکن اگر یہ symmetrical ہے bridge center پہ ہوگا باقی مختلف باز اگر اس پہ کوئی شخص چڑھا ہوا ہے for example آپ یہاں پہ کھڑی ہیں تو پھر آپ کا weight downward ایک اور force کے طور پہ اس میں add ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں اس میں اب آپ کوئی چیز unknown ہو تو وہ آپ find کر سکتے ہو for example یہ فاصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ 1 میٹر ہے اور یہ بھی دیا ہوا ہے یہ والا d کے یہ بھی 1 میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ cut جائے گا تو پھر آپ f2 یا f1 ایک force دی ہوئی ہے یہ کہ یہ 10 نیوٹن ہے تو آپ f2 نکال لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ forces نکال سکتے ہیں obeying second condition of equilibrium اچھا جی اس کے بعد ہے جی sport react upward یہ ابھی بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی جو sport ہے وہ upward reaction دے گی یہ دو sports ہیں اب وہ جو bridge تھا یہ ساری کام کی باتیں ہیں یہ ساری اچھا یہ دو sports ہیں اس کا upward reaction اس کا بھی upward reaction جبکہ اس کا جو اگر symmetrical bridge ہے تو بالکل center پہ اس کا weight ہوگا weight of bridge اور یہاں پہ کوئی شخص ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہوا اب suspended نہیں ہے یہ یہ جو رسی تھی یہاں پہ اب یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے چکہ ان دو کے ذریعے سے یہ attached ہے اب یہ ایک شخص ہے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو یہ اوپر والی سائیڈ پہ ہے تو اس کا downward force ہوگی ویسے بھی ٹھیک ہے جو downward ہے تو اس کی reaction upward جو اوپر ہے اس کا تو اس طرح سے treat this as pivot تو وہ لکھے گا کہ کس کو pivot لینا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں لکھتا تو پھر وہاں پہ wedge کی علامت ہوگی جس طرح یہ ہوگا اگر دو تین wedge ہیں تو وہ بتائے گا کہ یہ pivot point اگر نہیں بتائے گا تو وہاں 0 لکھا ہوگا اوپر اس سے ملتا جو ٹھیک ہے کہ یہاں پہ یہ origin ہے یا اس کے گر pivot point origin اس پوائنٹ کے گر ٹھیک ہے اب اس وہ لکھے گا کہ pivot point کو فکس کرے گا تو یہ pivot point ہے اس کے گرد یہ جو bridge ہے یا یہ حصہ گھوم سکتا ہے یا یہاں سے یہاں تک یہ ٹوٹ گیا یہ فورس اوپر جو لگ رہی ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہے اب اس میں دیکھیں کہ اس کو آپ اس کو اس طرح فورس لگا رہے ہیں اس کو اس طرح فورس لگا رہے ہیں تو نیٹ ٹارک زیرو ہے بجا کیا ہے چونکہ یہ جو فورس ہے اس کا یہاں تک فاصلہ فور اگزیمپل آر ون ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹارک بنا رہی ہے clockwise یہ فورس اور یہ آر ون یہ clockwise طرح بنا رہے ہیں جبکہ یہ فورس اور یہ فاصلہ جو ہے آر ٹو یہ anti-clockwise طرح بنا رہے ہیں ہاں یہ فورس ایکوال ہوں گی فورس ایکوال ہوں گی مطلب فورس اور آر کا جو پرادکٹ ہے وہ اس سے مولا جائے ایک وہ دونوں کا اچھا جی تو یہاں پہ ٹارک نیٹ زیرو ہے اوپر والے میں ٹارک زیرو نہیں بن رہا تھا ایک ہی طرف rotation ہو رہی ہے اگر پیوٹ پوائنٹ اس کو لیں تو پھر اس نے یوں گھما دینا ہے اس نے یوں اور اس نے یوں پھر آسکتا ہے پیوٹ پوائنٹ چینج کر رہا ابھی اس لیے کہ ساری جو ہے وہ clockwise ہیں دیکھیں یہ بھی ادھر ہی لگ رہی ہے یہ بھی ادھر لگ رہی ہے وہ بھی ادھر لگ رہی ہے نہیں نہیں سارے سیم ڈائریکشن ٹھیک ہے اچھا جی تو اب دیکھیں اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ نیٹ ٹارک زیرو نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیوں جس کو آپ کپل کہتے ہیں this is not کپل this is کپل یہ کپل ہے یہ نہیں ہے کپل اس میں سیم ڈائریکشن وہ اوپوزٹ ڈائریکشن ٹھیک ہے اور ٹارک اس کا ٹارک بھی انٹی کلاک وائز ہے اور یہ فورس بھی انٹی کلاک وائز ٹارک دے رہی ہے ہاں جی نان کلینئر ہے ٹھیک ہے ایک فورس ادھر لگ رہی ہے ایک ادھر ہے اور دونوں کے درمین فاصلہ ہے this is a non کلینئر اچھا جی اس کے بعد اس کو دیکھیں اس میں بھی ٹارک زیرو نہیں ہے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے کہ یہ فورس تو چلو سینٹر سے پاس ہو رہی ہے لیکن یہ فورس تو نہیں پاس ہو رہی نا یہ تو آر فاصلے میں تو اس کا ٹارک ہوگا کس کا فورس انٹو آر یہ پیوٹ پوائنٹ تو فورس انٹو آر اس کا ٹارک ہوگا اس فورس کا ٹارک نہیں ہے جو کہ وہ پیوٹ پوائنٹ سے ہی پاس ہو رہی ہے اچھا جی اور راڈ بیلنسنگ بیلنسٹ راڈ اب آگئی ہیں چیزیں چھوٹے چھوٹے نمیریکل کے پاپ پیوٹیڈ ایڈ سینٹر اکثر ہوتا ہے کہ ایک بریج ہے اور وہ سینٹر پہ پیوٹیڈ ہے ایک ویج کے ذریعے سے اور ایک فورس جو ہے وہ یہاں پہ ڈاؤنور لگ رہی ہے کوئی ویڈ ڈھینگڈ ہے ٹھیک ہے ایف ون اور اس طرف سے ایف ٹو آپ سمجھیں کوئی دو اچھخاص بیٹھے ہیں ایک ادھر بیٹھا ہے ٹھیک ہے اور ایک ادھر بیٹھا ہے تو ان کی فورس جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہو سکتی ہے اب ان کا جو انٹی کلاک ویس ٹارک ہے اگر کلاک ویس ٹارک کے برابر ہے انٹی کلاک ویس کون سا دے رہا ہے یہ والی فورس اور یہ والا فاصلہ یہ ملکہ انٹی کلاک ویس ٹارک ایسے گھمار ہیں جبکہ یہ والی فورس اور یہ والا فاصلہ یہ ایسے گھمار ہیں ٹھیک ہے انٹی کلاک ویس اگر کلاک ویس کے برابر ہے تو پھر یہ بیلنس رہے گی आरवन F1 is equal to R2 F2 अब दो धो फोर्स यह सवाली यह फोर्स यह इसका यह तक फासला है आरच इसका यह अगला केस आ गया अब दो दो टॉक्स एक साइब थो टॉक्स रोटॉर्क और दूसरी साइब यह तो टॉक्स करेंगे दूसरी तरह ले दोनूस को so not a balanced start یا تو پھر یہاں پہ کوئی چیز ہینگڈ ہوتی ٹھیک ہے جو کہ اس کو balance کرتی کیوں جو کہ اس اس کے ویٹ نے اس پیوٹ کوائنٹ کے گرد اس کو گھمانا ادھر تو کوئی ادھر تو ہو جو ایسے گھمائے تاکہ balance کر سکے ٹھیک ہے تو ہمیں ہر چیز دیکھنی ہے یہاں پہ ہم تین چیزیں کٹھے دیکھ رہے ہیں آیا کہ اس میں ٹارک پروڈیوز ہوگا آیا کے clockwise ہوگا آیا کے anti clockwise ہوگا آیا کے net torque zero ہے اور یہ balance condition میں ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں اچھا جیس میں بھی ایسے ہیں r1 f1 is equal to r2 تو یہاں پہ آپ سے اگر پوچھا جائے تو اس طرح کا mcq آ جاتا ہوتا ہے چھوٹا بہت کس طرح diagram بنی ہوگی یہ ایک wedge ہے یہ فاصل r1 ff یہ r2 اور یہ w ٹھیک ہے تو r1 into f یہ torque ہو گیا anti clockwise اور یہ w into r2 یہ ہو گیا clockwise تو یہاں سے آپ ویڈ نکال لیں گے ویڈ کس کے برابہ r1 over r2 f اگر وہ یہی سے آپ سے کہہ دے کہ میس نکال کے دیں کہ یہ جو ویڈ ہے اس کا میس کتنا ہے یہ نکال کے دیں تو و پہلے آپ نکال لیں گے جب نکال لیں گے تو w is equal to mg m is equal to w over g w کی value جو آئی ہوگی وہاں پوٹ کریں گے تو میس آ جائے گا کلیر اچھا یہ ایک وہی والی صورتحال اب اس میں اس طرف سے ایک ٹارک ہے اور اس طرف سے دو ٹارک تو اس میں ایک طرف ہے اور اس میں دو فورس بنا رہی ہیں ایک طرف فورس بنا رہی ہیں ایک طرف ڈارک 880 میں دوسرے آٹو پلس چاہت ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ایک رارڈ ہے اور اس کو یہاں پہ ایک پید پوائنٹ ہے انہیں کی فکس کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہاں تک فاصلا یہ ایک ویڈ ہے ون سکسٹین نیوٹن کا اور یہ رارڈ کا ہے اچھا جی تو یہ رارڈ ہے اور اس میں یہاں سے یہاں تک فاصلہ 600 ملی میٹر ہے یہ اپڑ فورس ہے اور یہ ایک فورس وان سکسٹی نیوٹن ہے یہ جو اپڑ فورس ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ ویج ہے اچھا جی ایک فورس جو ہے وہ ڈانورڈ ہے سکسٹی نیوٹن کی کہتے تھا وان سکسٹی نیوٹن ویڈ شوڈ بی پلیس to the left of the fulcrum in order to balance the plank تو یہ پلینک ہے پلینک کسی لکڑی کے پھٹے کو کہتے ہیں تختے کو کہتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے وان سکسٹی نیوٹن should be placed to the left of the fulcrum in order to balance the plank ٹھیک ہے اس کا مطلب یہاں پہ اس نے نہیں بنایا یہاں پہ actually fulcrum ہے in order to balance the plank تو اس طرف آپ دیکھیں کہ یہ جو plank ہے جو تختہ ہے لکڑی کا یہ زیادہ ہے اس طرف کم ہے اگر اس طرف کم ہے تو یہ پھٹے نے نیچے گرنا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں پہ یہ ویڈ سیٹ کرنا ہے اس کو کہاں رکھنا ہے یہاں 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 ٹھیک ہے وہ فاصلہ x فائن کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے وہی کرنا ہے کہ انٹی کلاک وائز تارک should be equal to کلاک وائز تارک تو ٹوٹل پلور وائز مومنٹ is equal to total انٹی کلاک وائز مومنٹ ٹھیک ہے تو پلور وائز مومنٹ کون سا ہے یہ جو فورس ہے ڈانورڈ یہ ایسے گھمار رہی ہے ڈانورڈ کو جو فورس ٹھیک ہے تو اس کی فورس 60 اب یہ ٹوٹل فاصلہ کتنا ہے 1000 اور ہمیں فاصلہ لینا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ فاصلہ لینا ہے اس فورس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ٹوٹل فاصلہ 1000 ہے اس میں سے 600 نکال دے 1000 مائنس 600 تو یہ والا جائے گا ٹھیک ہے یہ کتنا بنتا ہے 400 میلی میٹر یہ فاصلہ ہم نے لینے اور یہ فورس لینی ہے تو یہ ہے clock wise is equal to اب یہ جو فورس ہے یہ pivot point یہ ہے تو اس نے ایسے گھمانا اس point کے گرد ٹھیک ہے تو یہ anti clock wise 160 اور فاصلہ یہ والا لینے ہم نے یہ فاصلہ کتنا ہے 600 میں سے x نکال دیں ہاں 600 میں سے یہ والا فاصلہ نکال دیں باقی یہ والا بچے گا ٹھیک ہے تو چھے سو مائنس ایک سکس اندرد مائنس ایک سکس اندرد مائنس ایک سکس اندرد مائنس ایک یہ والا ڈسٹنس لینے ہم نے ٹھیک ہے یہ آ جائے گا تو اس کو سال کرنے کے بعد ایکس کی ویلیو کیا ہے کی فور ففٹی میلی میٹر اچھا جی یہ آلریڈی سال ہے ڈائیگرام شوز یونیفارم میٹر راڈ میٹر راڈ میٹر راڈ میٹر راڈ جو ہوتی ہے وہ یونیفارم ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے سینٹر پہ ہی اس کے رکھا جاتا ہے جو فلکرم ہے راڈ بیلنس ایٹ ایٹس میڈ پوائنٹ ویٹ کین بیدہ ویڈن بلوک ٹھیک ہے تو یہ فلکرم ہو گیا یہ ویڈن بلوک ہو گیا یہ 75 نیوٹن کا ہے اور یہ فاصلہ 20 اور یہ 15 ہے تو دو ہی ہیں کون پرم سے یہ اینٹی کلاک ویس پروڈیوز کر رہے ہیں اور یہ جو ویٹ ہے یہ کلاک ویس پروڈیوز کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جی اینٹی کلاک ویس ڈارک جب وہ کہے کہ بیلنس یونیفارم ریوڈ بیلنس جب بھی بیلنس کی بات ہے اس کا مطلب اینٹی کلاک ویس بیلنس کریں ہاں یہی جنگ ہے ٹیک ہے اگر بیلنس نہ ہو تو پھر ٹارک نکلے گا اگر بیلنس بیلنس ہو تو انٹی کلاکوائز برابر کرنا ہوگا کلاکوائز خود پوٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے this is equal to clockwise تو انٹی کلاکوائز کتنا ہے انٹی کلاکوائز یہ فورس لیں گے اور یہ فاصل لیں گے تو 75 into 20 سینٹی میٹر ٹھیک ہے is equal to 75 نیوٹن اچھا جی تو یہ کتنا ہے یہ فورس ہمیں نہیں معلوم اس کو ڈبلیو کہہ لیتے ہیں اور یہ فاصلہ ہے 15 سینٹی میٹر ڈبلیو کس کے برابر آئے گا 100 نیوٹن کے ٹھیک ہے